السلام علیکم کیا حل جال ہے میری یوٹیو فیملی کا سب ٹھیک ہے ہم بھی الحمدلی اللہ ٹھیک ہے آج میں لے کیا ہوں ایزی اینڈ کوئک بننے والا سویڈش ہم کیسے بنائیں گے تو یہ شام کا ٹائم تھا تو میں لے کی آئیوں آپ کے لیے بہت ہی آسان سویڈش کیسے بنائیں گے میں نے ایک باؤل لے لیا اس کے اندر میری بسکٹ جو ہے میرے تین پیکٹ چھوٹے سمال سائز کے میں نے میری بسکٹ تین پیکٹ اس کو توڑ کے ان کے اندر ڈال دی ہے اور میں کوکٹل ہے میرے پ پاس فروٹ کوکٹل اور میں نے اس کا جوس جو ہے یہ کوکٹل کا یہ میں ان بسکٹ کے اندر ڈالوں گے اور ان کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے ہمارے بسکٹ اچھے سے میش ہونے چاہیے اور یہ میں نے جو ہے نا ساتھ اس کے اندر میں آپ کو ون بے ون بتاتے جاؤں گی ہم ہم فریش فروٹ اس کے اندر ڈالیں گے یہ میں نے ڈال دیا یہ جوس کم تھا تو لیکن آپ نے جب ڈالنا ہے چھے سے آٹھ گھر کے فراد کے لیے بنانا ہے تو آپ اس کے اندر کوکٹل بڑھا ڈال لیں بے شک تو اور اس میں جوس زیادہ ہوگا یہ جوس کم تھا تو میں نے اس کے اندر یہ جو ہے نا بسکٹ ہمارے طرح سے خشک تھے تو میں نے اس کے اندر ایک بسکٹ کا پیک بھی ڈال دیا پارٹی پیک بھی میں نے ایک ڈال دیا ہے اور میں تھوڑا سا اس کے اندر دودھ بھی ڈال دوں گی تاکہ ہمارے بسکٹ اچھے سے اس کے اندر جوڑا اچھے سے ملٹ ہو جائیں یہ دیکھیں دودھ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور ان کو میں اچھے سے ایک بیٹر کی مدد سے ان کو توڑ لوں گی اور اچھے سے میش کر لوں گی یہ آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ میونیز ہے اور میونیز میں ڈالوں گی اس میں جو سالن ڈالنے والا چمچ ہوتا ہے جس کو ہم ڈنگے کا چمچ کہتے ہیں اور دو چمچ ڈنگے کی بھر کے آپ نے وہ میونیز ڈال دینی ہے اس کے اندر یہ کریم کا ایک پیکٹ ہے ہم ایک پیکٹ پورا کریم کا ڈال دیں گے اس کے اندر اور اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے آپ اس کے اندر دودھ بھی ڈال سکتے ہیں جو ہے نا زیادہ دودھ نہیں ڈالنا آپ نے half cup جو ہے اس کے اندر اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اپا پیسٹ بننا چاہیے اچھے سے پیسٹ بسکٹ بالکل کوئی نظر نہیں آنا چاہیے اب جو کارکٹل ہے جس کا میں نے جوس ڈالا تھا بسکٹ کے اندر جو کارکٹل ہے اب ہم اس کے اندر کارکٹل ڈال دیں گے کوکٹل میں نے اس لیے کم ڈالا کیونکہ ہمارے پاس سارے فروٹ تھے تو فرش فروٹ تھے میں نے کاٹے ہوئے تو میں نے وہ زیادہ ڈالی ہیں کاکٹل اس لیے میں نے کم ڈالی ہیں یہ سیب ہے یہ کیلہ تھا اور آڑو تھا ہمارے پاس یہ میں نے سر 찾 کم ڈالے تھا موسمی فرش فروٹ سارا ہو تو آپ کوکٹل کم ڈالیں اور فرش زیادہ ڈالیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ ڈرائی فروٹس تھے نٹس تھے میرے پاس ادام تھے اکھ روڈ تھا ناریل تھا اور یہ کشمی سی میرے پاس کاجو تھا اور پستہ تھا یہ میں نے اس کو چاپ کر لیا تھا یہ گریپس تھے میرے پاس یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھوڑی سی میں نے شگر ڈالی تھی کیونکہ سویڈش میں شگر جو ہے نا تیز ہوتا بھی سویڈش کھانے کا مزہ آتا ہے اگر سویڈش ہے تو پھر سویڈش کو سویڈش کی طرح ہی بنا کے کھانا چاہیے کالے مرش بلیک پیپر میں نے ڈالے ہیں تھوڑی سی ڈالے ہیں آپ ناریل پاودر ہے یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈال دوں گی آپ کجور بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کجور نہیں میں نے ڈالی کجور آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی آسان چٹپٹ بننے والی یہ ڈش ہے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو اب میں ہماری سویڈش تیار بن چکی ہے اور میں اس کے اندر اوپر سپرنکل کر رہی ہوں کوکو پاودر اب دیں اجازت اللہ حافظ